Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri Whatever is the reason تو ان سے کیا ہماری ملاقات ہو پائیں گی یا نہیں اور یہ جو ننے معصوم نابالخ بچے ہیں کیا قبر ان کو بھی دباتی ہے ان کو کیوں دباتی ہے انہوں نے کیا کیا ہے ان کے پاس تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے یہ تو معصوم تھے نابالخ تھے اور چلے گئے بعض اتنی بیماریاں جھل کے چلے گئے تو ان بیماریوں سے انہیں کیا فائدہ ہوگا اور ان کا کیا قصور انہوں نے بیماریاں کیوں جھلی بہت سارے سوال آتے ہیں نا ذہن میں اور اسی طرح یہ سوال بھی آتا ہے کہ کیا ہم ان بچوں سے برزخ میں ملاقات کر سکیں گے کہ نہیں تو دیکھیں اول بات تو یہ سمجھیں کہ قبر دباتی تو ہے سب کو لیکن جو نیک ہوتے ہیں یہ معصوم بچے بھی تو نیک ہی ہیں نا ان کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں دباتی ہے اس سے بچے کو تکلیف نہیں ہوتی وہ راحت محسوس کرتا ہے اور قبر کافر کو ایسے دباتی ہے کہ کافر کو تکلیف محسوس ہوتی ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ یہ بچے جس تکلیف سے بھی گزریں اس تکلیف سے ان کے مدارج بڑھتے ہیں جنت میں ان کو عالی رتبہ نصیب ہوتا ہے اور یاد رکھو یہ تکلیف صرف جسمانی ہوتی ہے روحانی نہیں ہوتی ہے روح بچہ نہیں ہوتی روح بچے کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے لیکن روح تو اپنی عمر کو پہنچی ہوتی ہے تو یہ اب روح ایک بچے کے جسم میں عالم برزخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر پرورش ہے اور بالکل صحیح سالم ہے بغیر کسی تکلیف کے تو وہاں سے کوئی تکلیف نہیں اب برزخ میں ملاقات ہے کہ نہیں اس کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ سے کوئی دلیل نہیں ملتی سوائے اس کے کہ یہ بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہیں تو برزخ میں ان کی روحیں ہماری روحوں سے ملاقات کریں گی کہ نہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے خواب کی صورت میں ان کی ارواح سے ملاقات یہ ممکنات میں سے ہے جو کہ ہوتا بھی ہے لوگ دیکھتے بھی ہیں ملتے بھی ہیں کیونکہ آپ کی روح ان کی روح سے عالم ارواح میں ملاقات کرتی عالم برزخ میں ملاقات کرتی ہے